لاہور کیسے شفٹ ہوئے؟ یہ بھی بیٹے ہم نے ایک کتاب لکھی ستتر کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی جس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا اس تحریک میں میں نے کتاب لکھی نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام یعنی حالات یہ تھے اور معاملات یہ تھے اس کتاب کے لیے ایک بہت بڑا فنکشن کیا بڑے بڑے اکابر مفکرین اساتذہ میرے ڈاکٹر برانمت فاروقی صاحب میرے استاد وہ بھی آئے قاضی عبد النبی کوکب آئے حکیم محمد اشرف اہلی حدیث عالم تھے فیصل آباد سے وہ آئے بڑے بڑے سکولر جنگ آئے بڑا فنکشن ہوا مگر پریس میں خبر تک نہیں آئی اس کے بعد ہم نے اجلاس کیا اور ہم نے کہا کہ اتنے بڑے انقلاب کی فکر کو لے کے چلنا اور جنگ کی سرزمین سوٹے بل نہیں جنگ تو دائرہ تنگ ہے میرے وہ کلا اساتذہ بھی کہتے تھے کلیک بھی کہتے تھے چونکہ اس وقت تک میں اپنا فکر اجاگر کر چکا تھا ارادے ازائم لوگوں کو معلوم تھے وہ کہتے تھے قادری صاحب جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جنگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں آپ بالکل غلط جگہ بیٹھے ہیں یہاں تو آپ آسمان بھی چھون لیں تو کسی کے فرشتے کی بھی خبر نہیں ہوگی تو کیا کام کریں گے آپ کم سے کم جنگ چھوڑیں لاہور جائیں کہتے رہتے تھے پھر جب یہ واقعہ ہوا اس کتاب کی تقریب رونمائی اور جب اس بہت بڑا تاریخی فنکشن ہوا مگر جب پریس میڈیا میں رسپونس دیکھا تو نتیجے پر پہنچے کہ یہاں تو آواز بھی پاکستان میں نہیں پہنچے گی لہٰذا ہم نے محاذ حریت کا اجلاس بلایا گھر نہیں ذکر کیا اور اس میں فیصلہ کیا کہ جنگ چھوڑ کے لاہور شفت ہو جائے اور تحریکی فیصلہ کر کے گھار اطلاع کی کہ ہم لاہور جائیں کیسے اللہ مالک کی ذریعہ ہے اللہ مالک میں نے ایک درخواست پھینک دی ایک آپشن تھا کہ ہائی کورٹ میں وقالت کروں میں نے دو تین بار دورے کیے جسٹس شمیم حسین قادری چیف جسٹس تھے ان سے ملا ایک جسٹس گوندل تھے کسی طریقے سے ہمارے عزیز تھے رشتہ دار تھے ہماری یعنی حسن حسین کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار تھے عزیز تھے جسٹس گوندل غزنفر علی گوندل تو ان سے ملا اور جسٹس منظور حسین سیال تھے ان سے ملا کئی جنگ کے لوگ بھی تھے تیہ یہ پایا کہ اگر میں نے وقالت کی ہائی کورٹ میں تو میں وقالت کے ساتھ وقالت میں نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور مشینری کام پوسیبل نہیں کہ کر سکوں لہٰذا وقالت مجھے مشن کے لیے سوٹ نہیں کرتی تو وقالت کا آئیڈیا ہائی کورٹ میں آکے کرنے کا ڈراؤپ کر دیا اب سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کروں تو اس وقت پی اے ایف میں ایک پوسٹ آئی تھی مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایسی سروسز میں آ کر بھی کوئی مشن کا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں تو اپلائی کر دیا تو اس میں انٹرویو آ گیا میں نے انٹرویو دے دی یہ لاہور میں ٹیسٹ ہو گیا سیلیکشن ہو گئی آخری انٹرویو جو لاہور میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مشن رکھتا ہوں انقلاب کا اور میں قوم کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اس سروسز میں مجھے یہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی ایڈوکیشن کور تھا ان کا کوئی پی اے ایف میں اچھی پوسٹ تھی انہیں کہا نہیں یہ تو ڈسپلن فورسز ہیں یہاں اجازت نہیں تو میں چھوڑ کے بھاگ گیا میں نے کہا پھر مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جس میں میں ایک انقلاب کا مشن پورا نہ کر سکوں وہ بھی چھوڑ دی ہائی کور کی وقالت کا خیال بھی چھوڑ دیا تو پنجاب جنورسٹی لاو کالج میں لیکچرشپ مل گئی لاو کی تو گھر خبر دی کے شفٹ ہو رہے ہیں تو اٹھایا ساری فیملی کو بلایا تو گھر میں جو سامان تھا جو سامان تھا فرنیچر پلنگ میز کرسیاں ڈائننگ ٹیبل علماریاں پنکھے جو کچھ سامان تھا اجزہ اقارب کو اور غریب متعلقین کو بلا کے شام میں سارا سامان بانڈ دیا سارا سامان بانڈ دیا اور کچھ بھی نہیں لیا سارا بانڈ کر صرف وہ سامان رکھا جو بیگم صاحبہ کا جہیز کا سامان تھا ان کے والدین کا دیا ہوا آپ سمجھ گئے نا کیونکہ وہ اس کی مالک تھی گھر کا سارا کچھ بہر ہمیں مشورہ کر کے ہم نے تقسیم کر دیا اور ٹرک پہ سامان رکھا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے سب دنیا کہتی تھی یہ وطن چھوڑ کے تو کوئی نہیں جاتا آپ کہاں جا رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن چل پڑے ہجرت کی اور لاور آگئے یہاں آئے تو نئی زندگی کا آغاز یہاں بیٹے نو سو روپے تنخواہ تھی لیکچرشپ گریڈ سیونٹین تھا فرسٹ کلاس گستڈ کہتے تھے وہ نیو کیمپس میں رہائش تھی ایک ہوسٹل مل گیا ہوسٹل میں فلیٹ تو پھر بعد ازاں لاو کالج ہوسٹل جو ہے اس کی سپیڈینڈنشپ اور والڈنشپ جوائنٹلی وہ بھی مل گئی اس دوران فاطمہ بیٹی جو پنکی بیٹی وہ بھی پیدا ہو گئی تھی اور حسن بھی پیدا ہو گیا تھا اور حسن غالباً چھ مہینے کا تھا یا چار چھ مہینے کا جب جنگ سے ہم یہاں شفٹ ہوئے اب نو سو روپے تنخواہ دو ہم اور دو بچے تو لاہور کے اخراجات اس زمانے میں تو پورے نہیں ہوتے تھے دس پندرہ بیس دن گزر جاتے اور اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے چونکہ وہی فکر یہاں شروع کر دیا تھا علماء جام نظامیہ سے رابطہ جام نائمیہ سے رابطہ فلان جگہ رابطہ فلان جگہ رابطہ منعبدالستار خانیازی کہیں جا رہا ہوں کئی لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں کھانے چل رہے ہیں چائے چل رہی ہے ٹھنڈا چل رہا ہے مہمان آ جا رہے ہیں خطابہ شروع ہو گئے ہلکہ احباب بننا شروع ہو گیا اب ہلکہ بنتا ہے تو ملنے بھی آتے تو خرچ ایک بڑھ گئے گھر کا خرچ پورا ہونے کے وسائل نہیں تھے تو اخراجات ایک مشن کو شروع کرنے کی مبادیات تھی عوائل دور تھا تو اخراجات مہمان نوازی کے بہت بڑھ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ پیسے ختم ہو جاتے تو یہ بچے تھے حسن تھا فاطمہ تھی بیٹی تو یہ دودھ کے لیے چینی بھی نہیں بچتی تھی اور کبھی دودھ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور یہاں اب یہاں کرز لیتے شرم آتی تو مشکلات پیدا ہوتی تو کبھی مربع ہے جیسے عام کا مربع ہوتا ہے عام کا اس کا شیرہ تو چینی نہیں ہے تو اب یہ دودھ پلانا ہے فیڈر میں اور پھیکا دودھ بچے پیتے ہیں موہ میں فیڈر ان کی امی ڈالتی تو یہ پھینک نکال دیتے تھے باہر میٹھا نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نہ پیتے یہ روتے رہتے اس طرح کا معاملہ چلتا کبھی کھانا نہیں ہے فاقہ کر لیا کبھی ان کے لیے دودھ نہیں یہ رات بھر روتے رہتے چیختے رہتے میں اپنے کمرے میں پڑتا رہتا بھئی یہ رو رو کے جب سو جائیں تو پھر میں بھی آکے سو جاؤں گا ان کی والدہ اللہ اس کو عجر دے جزا دے انہوں نے اس انقلاب کے سفر میں بڑی کٹھن زندگی گزاری اور بڑے مشکل مراحل سے گزری ان کے لیے کہتا ہوں اپنے لیے تو کیا کٹھن ہے انہوں نے تام ان کیا حالانکہ نعمری تھی ان کی تو پھر یہ رو رو کے ساری رات وہ بھی ان کو سنبالہ دیتی ہیں اور مجھے نہیں پریشان کرتی تھی کہ آپ کچھ کریں پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو وہ پھر ایسے فاقے جب ہم پر آتے تو ان بچوں پر بھی آتے تھے اور کپڑے ان کو پہنانے ہوتے تھے تو کہاں سے پھر لنڈا بازار جاتے تھے وہاں سے لنڈے بازار سے کپڑے بڑے بڑے اچھے سرے نئے سستے سے خرید لیتے پھر وہ کٹ کر سلائی کرتی یا درزی سے کروا کے ان کی فٹنگ کروا کے ان کو پہناتے تو اسی طرح جوتے اُتے بھی باہر سے لے آتے سفر سارا ویگنوں پر ہوتا تھا رکشے کے تو پیسے نہیں ہوتے تھے ٹانگے اور ویگنوں کے سفر اس طرح گزر اوقات اور مشکلات کے ساتھ یہ زندگی اور ادھر میں کراچی کا دورہ اسلام آباد کا دورہ پشاور کا دورہ کوئٹا کا دورہ لاہور کے کام اتنی کاموں کا آغاز ہو چکا تھا اب صاحب زہرے اس پر بھی یہ خراجات ہوتے تھے کچھ جاتے ہوئے جیب سے کراہے تو چلو دعوت دینے والے ٹکٹ بڑھ دیتے ہیں مگر میں جب جاتا ہوں تو میرا خرچہ ہوتا تھا تو گھر پر بوجھ بڑھ گیا وسائل پہ نہیں تو بچے بھی شریک رہے ان مشکلات میں اس زمانے میں پھر یہ لاہ کالیج ہوسٹل کی وارڈن شپ مل گئی وہاں شفٹ ہو گئے تو کئی بار کوئی مہینہ سال ہا سال تک ایسا نہیں گزرا جس میں آٹھ سے دس دن فاقوں کے نہ گزرے ہوں مہینہ آدھا یا تھوڑا زیادہ کھانے سے گزرتا ایک تہائی مہینہ فاقوں سے گزرتا تو ہمارے ملازم ہوتے تھے لاہ کالیج ہوسٹل میں ان کو کھانا دیتے تھے لاہ کالیج ہوسٹل کے سرکاری ملازم تو وہ بھی رات کو تک دیکھتے نو بج گئے ساڑھے نو بج گئے دیکھتے کہ آج صاحب کے گھر کھانا نہیں پکا وہ بھی کھانا انہوں نے لینا ہوتا تھا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج چولا بند ہے کھانا نہیں پکا تو سمجھ جاتے کہ آج صاحب کے گھر وہ صاحب کہتے تھے صاحب جی صاحب کے گھر فاقہ ہے تو وہ بھی سلام کر کے اچھا سلام علیکم اجازت ہے چلے جاتے ہیں ہم ان کو دکھری روانہ کر دیتے ہیں انہیں پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھا بچ پیسے لے کے کھانا کھا لینا کبھی ایسا ہوتا کہ آٹا گھر میں موجود ہے سات بازار تھا پیسہ بازار یا کیا پیسہ اخبار پیسہ اخبار وہ بازار تھا تو تنور پہ دس پیسے بیٹے روٹی لگوائی کا کرایا ہوتا تھا دس پیسے لیتے تھے روٹی لگوائی کے اور آٹے کے پیڑے آپ بھیج دیں نا تو وہ روٹیاں آٹھ دس لگا دیں تو دس پیسے فی روٹی مزدوری لیتے تھے تو کئی بار ایسا ہوتا کہ اگر ہم چھے روٹیاں اگر ہم نے منگوانی ہے گھر کے لیے ملازموں کو بھی دینی ہے تو ساتھ پیسے چاہیے کیا اور ساتھ پیسے گھر میں نہیں آٹا ہے آٹا تو ہے بھی گوند کے رکھ لیں مگر ساتھ پیسے نہیں کہ روٹیاں لگوا سکیں مازد اس وجہ سے آٹا ہوتے ہوئے فاقہ ہو جاتا تھا کہ چولے میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں تیل ختم ہے تیل خریدنے کا پیسہ نہیں تنور سے روٹی لگوانے کا پیسہ نہیں تو رات فاقے سے گزار لیتے کبھی روٹی لگوانے کے پیسے ہیں روٹی آگئی تو سالن نہیں ہے گھر میں پیسہ نہیں تو روکھی روٹی کھالی کبھی دودھ کے ساتھ کھالی کبھی دودھ بھی نہیں روکھی کھالی کبھی شیرے سے کھالی کبھی شیرہ بھی نہیں ہے تو بس ویسے ہی کھالی پانی لکمہ ڈال کے اوپر پانی کا گھونٹ بر لیا سال ہا سال ایسے گزرے اور منحاج القرآن شروع کر چکا تھا منحاج القرآن باہر شادمان سے کار لے کے آتے تھے مجھے لینے کے لیے اندر فاقے کرتا تھا اور باہر خوب حشاش بشاش کار میں بیٹھ کے جاتا تھا اللہ کی شان ہے ہم اس میں خوش ہوتے تھے ہم سکون سے لذت پاتے تھے تو اور بیٹے جب میں لا کالج ہوسٹل جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں تو میں ہوسٹل کا وارڈن تھا آٹھ سو طلبہ میرے ہوسٹل میں رہتے تھے کتنے اور آٹھ سو طلبہ کا میس پکتا تھا آٹھ سو طلبہ کی روٹی پکتی تھی میرے ہوسٹل میں سالن پکتا تھا دو میس تھے کتنے تو جو ملازمہ تھی ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ آپ صاحب سے کہیں کہ جس دن وہ آپ ملازموں کو ساری سمجھ آ گئی ہوئی تھی حالات کی تو انہوں نے کہا جس دن گھر میں پیسے نہیں ہوتے روٹی پکوانے کے تو آٹھا گوند کے آپ ہمیں دے دیا کریں میس جو ہے ہوسٹل کا تو روٹی وہاں سے پکوا لیں گے آٹھا تو ہمارا اپنا ہوگا پکوا لیں گے تو یہ بات بیگم صاحبہ کی سمجھ میں آ گئی بات کروں گی میں شام کو آیا انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں بھوکے تو آٹھا ہوتا ہے کبھی تو روٹی ہم لگوا لیا کریں ہوسٹل سے تو یہاں ہزار ہاں روٹیاں پکتی ہیں میس ہے تنور ہیں تو کیا وجہ تو میں نے ایک بات کہی اور وہ زندگی بھر کے لیے ان کی سمجھ میں آ گئی تو میں نے انہیں کہا بیگم صاحبہ کو نام سے میں نے کہا بات یہ ہے کہ آٹھا تو ہمارا ہوگا مگر جن لکڑیوں کی آگ جلتی ہے ان میں میرا پیسہ نہیں ہے وہ طلبہ کے پیسے ہیں میں ان طلبہ کے پیسوں اور ان لکڑیوں سے جلنے والی آگ سے روٹی پکا کے آپ کو کھلاوں تو دوزخ کی آگ سے کیسے بچاؤں گا آپ یہ میں نہیں کہا ان کی سمجھ میں آ گئی بات لہٰذا وہ پھر فاقوں پر زندگی گزرتی رہی تو اور میں نے دو سال گزارے بطور والڈن اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہوسٹل میں دو سال تک جو سالن پگتا رہا اس کا ذائقہ کیا تھا کبھی چک کے نہیں دیکھا طلبہ سے ریپورٹ لیتے تھے بڑا شاندار کنٹرول کیا اس زمانے چینی جو ہوسٹل میں آتی تھی سولہ مند چینی کا کوٹا راشن کارڈ پر مقرر چلا آ رہا تھا اور پہلے جو والڈن سوپی جنڈن تھے وہ جو چینی بچ جاتی تو بازار میں چینی کا ریٹ اس زمانے سولہ روپے فی کلو تھا اسی کاسی کی بات بتا رہا ہوں کیا سولہ روپے فی کلو اور سرکاری ریٹ بیٹے چار روپے فی کلو تھا اب ہمارے راشن کارڈ پر جتنی چینی دو اڑائی کلو بنتی تھی افراد خانہ کے حساب سے وہ چینی خریدتے چار روپے کے حساب سے جب ختم ہو جاتی تو سولہ روپے فی کلو اب کیسے خریدیں لہذا پھر سارا مہینہ پریشانی میں فیکا گزرتا بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے چاہے بھی فیکی پیتے تو ان کو رو 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 کے عادی کیا تو وہ یہ کہ جب وہ چینی بچ جاتی تو پہلے سبیٹنڈنڈ وہ بیچ کر سولہ روپے کے حساب سے جیب میں ڈال لیتے تھے میں نے وہ بچی ہوئی چینی ملازم جو ہوسٹل تھے کے غریب ان میں تقسیم کرنا شروع کر دی کہ آپ جائیں چار روپے کے حساب سے یہ کرنل احمد صاحب اور ہوسٹل والے لوگوں پرنسپلوں کے لیے ایک اچھی نشانی ہے کہ جو چینی بچ گئی جس کو جتنی ضرورت ہے چار روپے کے حساب سے ہوسٹل کا یونیورسٹی کا جو بینک ہے بی بینک اس میں پیسے ووچر کے ذریعے جمع کروائیں رسید دکھائیں اور چینی تول کے لے جائیں آپ کی مرضی بیچیں آپ کی مرضی کھائیں وہ غریب ملازمین کو میں دے دیتا تھا تو ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ جیسے یہ چار روپے کے حساب سے خرید لیتے ہیں چینی تو آپ جو گھر میں پریشانی گزارتے ہیں تو دو چار کلو ضرورت کی چینی آپ بھی چار روپے فی کلو کے حساب سے پیسے جمع کروا کے خرید لیا کریں ملازموں کی طرح آپ بھی جمع کروا کے پیسے خرید لیا کریں اس میں کیا حرج ہے بیگم صاحب کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی مجھ سے پوچھا پھر ہم پیسے دے کے خرید لیا کریں اوروں کی طرح جیسے آپ دیتے ہیں انہیں تو میں نے کہا بات یہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں جائز ہے مگر اگر جب میں پیسے دوں گا اور بینک میں پیسے جمع کراؤں گا تو پیسے جمع ہوتے ہوئے دو آنکھیں دیکھیں گی کتنی کہ میں نے پیسے جمع کروائے ہیں اور خرید رہا ہوں پیسے دے کر مگر چینی طل کر جب میرے گھر آئے گی تو اس کو سو آنکھیں دیکھیں گی پیسے جمع کراتے ہوئے دو آنکھوں نے دیکھا ہوگا چینی طل کے گھر آتے ہوئے سینکڑوں آنکھیں دیکھیں گی تو میں کس کو اس کو صفائی دوں گا کوئی کہے گا چینی فری جا رہی ہے کوئی کہے گا پیسے سے کوئی کہا گا اندھیر نگری ہے میں نے کہا میں تومت کا دبا کیوں لگاؤں اپنی جان پر اس لیے یہ جائز ہے مگر میں جائز کام بھی نہیں کر سکتا اس سے تومت آئے گی ان کو سمجھ میں آگئی بات تو اس طرح زندگی گزار لی اور ایک دلچسپ بات یہ کہ آٹھ آنے یعنی پچاس پیسے لگتے تھے یونیورسٹی بس کا کرایا یونیورسٹی بس کا اول کیمپس ہے نیو کیمپس نیو کیمپس ہے اول کیمپس چار آٹھ آنے یعنی پچاس پیسے کئی دن ایسے ہوتے اور سال ہا سال ایسا رہا کہ وہ پچاس پیسے ہی جیب میں نہیں ہیں اب ناشتہ کر کے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوں اب اول کیمپس سے نیو کیمپس جانا ہے پڑھانے کے لیے بس کا ذریعہ ہوتا تھا اور بس میں بیٹھ کے ٹکٹ لگتی تھی پچاس پیسے کی اب پچاس پیسے ہی نہیں جیب میں سٹوڈنٹس کی بیس پیسے ہوتی تھی سٹوڈنٹس کی اور لیکچرز پروفیسرز کے لیے پچاس پیسے ہوتی تھی تو پچاس پیسے ہی جیب میں نہیں ہے ٹکٹ کے اب بس میں بیٹھ کے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا بس میں بیٹھا ہوں وہ ٹکٹ لینے آئے تو اب کیا کہوں گا جیب خالی ہے نواپس آنے کے پیسے ہیں لیکن لیکچر دینا ہے پہلا پیرٹ پڑھانا ہے لیکن بیٹے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں ایک دن ایسا نہیں آیا اور سال ہا سال گزرے کہ خالی جیب نکلا ہوں اور دروازے سے نکلا ہوں تو کوئی کار اس دن لینے کے لیے نہیں کھڑی اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس آج ٹکٹ کا پیسہ نہیں تو کوئی سٹوڈنٹ کار لے کے دروازے پر کھڑا ہے سر آج میری خواہش ہے میرے ساتھ آپ جائیں بس میں نہیں جائیں گے اللہ پاک اس طرح پردے رکھتا ہے اس طرح ایک دن پردہ نہیں اٹھنے دیا اس نے زندگی میں کسی کو نہیں معلوم تو چلے گئے اب سارا دن پڑھا لیا واپس آنا ہے پھر پیسہ کوئی نہیں جس دن جیب خالی ہوتی اس دن طلبہ منتیں کرتے دو تین پیچھے پڑ جاتے کہتے سر آج میں چھوڑنے جاؤں گا تو لے بھی آتے کسی کار پر چھوڑ بھی جاتے جس دن پیسے ہوتے اس دن کوئی نہ آتا بس پہ آ جاتا جس دن پیسہ نہ ہوتا اس دن کاریں آ جاتی وہ کیا تھا ہتھکار والدل تو وہ خود بندوبست کرتا ہے کبھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا گیا کہ سر کہتے تھے اب لیکچرشپ کا زمانہ تھا پرویزر کہ سر کا کیا حال ہے اس طرح پھر وہ زندگی ساری بیٹے فاقوں کے ساتھ بھی گزری منحاج القرآن کا آغاز ہو گیا